اسلام علیکم سٹوڈنٹ اوف کلاس سکس آج ہم نے بیٹا پیج نمبر ٹونٹی سکس سٹارٹ کرنا ہے اس کی ہم لوگ کریں گے ریڈنگ ٹھیک ہے آج ہم نے اس دن کل ٹونٹی سکس کے فرش پراغراف تک ریڈ کیا تھا آج سیکنڈ پراغراف ہے سماندر گپتہ ٹھیک ہے آفٹر دہ دہ جب چندر گپتہ موریا کی ڈیتھ ہو گئی سماندر گپتہ آیا اور اس کی جو حکومت تھی سلطنت تھی کافی پاورفول تھی کہ ایون کے ہر لوگ اسے امپریس تھی اس نے لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کیا تھا ٹھیک ہے انٹیلیجنٹ پرسنر تھا جب اس کے علاوہ سمال سٹیٹ تھی وہ اس نے بنائی لوگوں کی ویل فیر کے لیے بنایا لوگوں کی بہلائی کے لیے بہت زیادہ کام کیا آرٹ نالج لٹریچر کلچر اس کے سٹیٹ میں شامل تھا اس کے علاوہ فیم تھی پورٹ کی میزیشن کے طور پر بھی اس کے علاوہ گورنمنٹ جو تھا وہ فارمر کو کسانوں کو انکم کا ایک فیصد جو تھا وہ حصہ دے رہی تھی بیوٹیفل گارڈن بنائے گئے پبلک بات بنائے گیا اور ایون کے آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ لوگوں کی بلائی کے لیے کتنا کام کرتا تھا مسافر خانہ بنائے گئے تاکہ لوگ آ کر یہاں پر آرام کر سکیں پھر اس کے علاوہ اس کی حکومت کافی اچھی چلی دور حکومت بہت بہترین تھا اس کا اور اس نے چالیس سال تک حکومت کی اب آگے ہے چندر گپتہ ٹو جب اس کی دیتھوئی سماندر گپتہ کی چندر گپتہ ٹو آیا وہ آیا اس نے حکومت کی کافی پاورفل حکومت تھی اس نے ڈیفیٹ کیا بلکہ لوگوں جو تھے ڈیفیٹ کیا اس نے جو راجاز تھے ان کو ڈیفیٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کی بھی پاور اس کی جو تھی سلطنت وہ بھی کافی پاورفل ویری سٹک لاغ جتے وہ بنائے گئے تھے اور اس کے علاوہ اس نے بھی حکومت تھرٹی ایٹ ہیئرز تک کی اب دیکھا ہوگا کہ ہم نے پیچھے گپتہ فیملی کو بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ان کا دیکھے کہ ان کے رولز لوگوں کی ویل فیر اپنی سٹیٹ کو بیٹر انہوں نے کرنے کے لئے کتنے کام کیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندونیزم اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون ویلنس کی تھیوری چلتی رہی ہندونیزم میں یہ ہی تھا گپتہ بھی اسی بات پر بلیب کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو تھا گوتم وہ بھی اس چیز پر بلیب کرتا تھا کہ نون ویلنس کی تھیوری آپ تشدد نہ کریں کسی یہ جو ظلم کہ کے کسی بھی چیز کو فولو کیا جائے یہ اس کا نام کیا سٹیٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جب اس چیز پر وہ بلیب کرتے تھے اس ٹائم ہندونیزم جو تھا نا یہ جو مذہب تھا پیک پر تھا لوگ بہت فولو کرتے تھے اسے اور اس ٹائم کے دور میں جو تھے وہ یہ میزیشن میتھمیتکس یہ ساری چیزوں کو بھی فیم ملا پھر اس کے علاوہ بیٹا اب اس میں لازٹ ہے چندر گپٹا ٹو کے بعد ٹھیک ہے کمار گپٹا آیا اس نے بھی سوری فورٹی ٹو ایرز تک یہ حکومت اور اس کے علاوہ اس کی پھر دائیٹ ہے فائی فیفٹی چھو ایڈی ہم نے ایڈی بی سی بیشلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایکسپین کر دیا دونوں کا ڈیفرنس کیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ گپٹا فیملی بہت زیادہ پیک پر جا لیا ہر دفعہ ان کی حکومت آتی ہے اور یہ حکومت آتی ہے یہ نہیں کہ وہ صرف حکومت لے کے بیٹھ جاتے ہیں نو وہ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرتے ہیں جتنے بھی ہم نے پیچھے پڑے ہیں گپٹا فیملی کے تھے اور کافی اچھی سریٹ سب سے پہلے ان کا سٹرک رول ہوتا تھا ایکولی رول سب کے لئے ایکول اور سٹرک رول یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ بھی انہوں نے وہی کیا اب انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ ان کی پاور ہے اب ایک دہ ہن دہ ہن نیشن تھی اس نے اٹیک کیا تو جو لاسٹ ایمپائر تھا گپٹا فیملی کا وہ ختم ہو گیا اس طرح ان کی جو تھی حکومت وہ ختم ہو گئے اب آپ لوگ اپنا جو آن لائن ورک ہے اس کے اوپر پیج چینہ آپ بیٹا اپنا اوپن کرے اس کے آپ پر فیلنگی بلینک نظر آ رہی ہوں گے ٹھیک ہے پیج اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سٹارٹ میں لکھا ہے ریڈ پیج نمبر ٹوانٹی ٹوانٹی سکس ٹھیک ہے ہم نے جتنی ریڈنگ کیا جتنی میں نے آپ کو ریڈنگ کرائی اب اس میں پہلی ہے ڈیش پروم ادر کنٹریز آسو کم دیر کون آتے تھے سٹوڈنٹس آتے تھے کس پوانٹ کا یہ گھندارا سیویلائزیشن کا ٹھیک ہے گھندارا کا پوانٹ میں سے یہ آیا جہاں یونیورسٹی بنائی گئی تھی لوگوں کے ویل فیر کے وہاں سٹوڈنٹس آتے تھے آکے دیکھتے تھے اور دیکھتے کہ ان کی سیویلائزیشن کیا ہے ان کی تہذیب کیا ہے ٹھیک ہے آگے بودنیزم انجینیزم لے سٹریس اندہ تھیوری آف ڈیش کونسی تھیوری جو پاور پھل سی نون وائلنس کی تھیوری پھر اس کے علاوہ چندر گپتہ موریا بلون کرشترہ فیملی سے بلون کرتا تھا اس کے بعد ہے چندر گپتہ موریا ایمپائر کتنی دیر تک چلی ون سفٹی ایٹ ڈیرز ڈیش سٹرم واز انٹوڈیوز انڈیویٹ ایرا کنال نہری نظام کو انٹوڈیوز کرایا گیا تھا دا نیشنل ایمپائر ایمپائر اینڈیا کونسا تھا یہ اشوکا کے پورنٹ میں سے آیا ہے اشوکا کی لد اشوکا کے جو لائن سے آپ کو پچھر بک کے اوپر مل جائے گی اس کے علاوہ اس نے نیو وے ورکشپ عبادت کرنے کے نئے طریقے دیکھے آفٹر ہیس ڈیش سن سٹارٹی ڈیش فون ٹھون ٹھون فائٹنگ ہی وازا گریٹ کیا تھا کون کر تھا یعنی جس کو شکست نہیں آپ دے سکتے ہی رول فور کتنے سال تک اس نے حکومت کی فورٹی یئرز تک اب آپ نے انہی کو بیٹا کمپلیٹ کرنا یاد کرنے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ